بول بہت زبردست یہ کس چیز کے پیڑ ہے کس چیز کے پیڑ ہے گولھڑ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیوں امید ہے آپ لوگ بخیر و آقیت ہوں گے اس وقت ہم موجود ہیں اجوہ میں یہ اجوہ کوشامبی میں ہے یہ پسوہ ہے یہاں ہمارا رہنا ہوا تھا سات آٹھ مہینے تو ایک بچہ ماشاءاللہ قرآن شریف پڑھڑا تھا پھر اس کے بعد جانے کے بعد وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھا اور آن لائن تعلیم اپنی جاری رکھی اور اس کے بعد آج ایک دن ایسا آیا کہ آج ماشاءاللہ اس کے کلام پر مکمل ہونے کوئے یہ ایک بڑی خوشی کی بات ہے کلام علیکم کیا نام بھائی آپ کو ماشاءاللہ گھر کہاں پر ہے آج آپ قرآن شریف مکمل ہو رہا ہے چلیے بہت خوشی کی بات ہے اور یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے والدین کے لیے کہ بچے کا قرآن شریف مکمل ہو ایک ایسے کلام پاک جس کے ایک ایک ہر کفر ددس نیکیاں ملتی ہیں یہ وہ رب العالمین کا کلام پاک ہے اس لئے ہر ماباپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا کلام پاک مکمل ہو جائے اور آج ماشاءاللہ ناظرہ کلام پاک مکمل ہو رہا ہے یہ تمام اہل خانہ اور ماباپ کے لیے رشتہ داروں کے لیے بڑی خوشی و مسررت کی بات ہے اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہر کسی کو اسی طرح کلام پاک پڑھنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے ہم بچے کا کلام پاک پڑھواتے ہیں اس کے بعد مکمل کرتے ہیں پھر اس کے بعد دعا ہوگی شاہر موسیقی موسیقی اللہ ذی واسبی صفی شدور الناس مل دن نتی بالناس سیدار پاتے پوری سیدار پوری سیدار پوری آمد بللہ رفی کانو دیو سیلال آمان الحمد للای رب الال آمان الرحمن روحیم مالکی اور مدین یا سنا بدوائی کیا پنستانی اینیم السراغ المستقی سراغ اللہینا نامتا رئیم ویل مغیوبی علیم ویل خوالیم ماشاءاللہ بچہ انہیں کلام باپ کو پڑھا اور مکمل کیا اور یہ طریقے کار ہوتا ہے کہ قرآن شریف جو کلوزر بن ناس سورہ پڑھی جاتی ہے اس کے بعد شروعات الحمد وزفیر کر دیے جاتا ہے یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ قرآن شریف مکمل ہو گیا ہے اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی اس کو بار بار مسلسل پڑھتے رہنا ہے تو یہاں کوئی بہت بڑا پروگرام بھی نہیں بہت سادگی بھی ساتھ ہوا ہے لیکن ہر ایک کی چاہت ہوتی یہ کچھ نہ کچھ کیا جائے لیکن ایک گھر والوں کے ساتھ بھی کوئی ایک حادثہ بھی ہے ایک بہت قریبی اشتہ دار گویا ان کے بہت زیادہ سیریس مریض بھی ہیں جس کی وجہ سے کوئی بروگرام کرنا ایک طرح سے مناسب بھی نہیں تو اس لئے بس ایسے ہی مکمل کر دیا جا رہا ہے اور آپ لوگوں سے بھی دعا ہے کہ آپ لوگ بچے کے لیے بھی دعا کریں اور گھر والوں کے لیے دعا کریں کہ اس بچے کو آلدین کے لیے زخیر آخرت بنائے اور بچہ جو طالب علم ہے وہ اپنی تمام تر مشغولیت یعنی انگلیش میڈیم بھی پڑھ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی کلام پاک بھی مکمل کر رہا ہے اور کلام پاک پڑھ رہا ہے مسلسل جد و جہت کیا اور محنت کی کوشش کی اور آج یہ وقت آیا کہ آج قرآن شریف مکمل ہوا ہم تمام لوگوں سے بھی ترخواست کریں گے کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں کہ وہ اپنے بچے کے لیے سبق بھی حاصل کریں کہ ہمارے بچے کے لیے کتنی مشغولیت ہو لیکن اتنی مشغولیت نہ ہو جائے دنیاوی اعتبار سے کہ اپنے بچے کو قرآن شریف پڑھا نہ سکیں اس لئے سب سے پہلے دنیا دی تعلیم قرآن مجید کی دینی چاہیے پھر اس کے بعد دیگر تعلیم ضرور دیں ہم اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ماشاءاللہ ابو ذر کے گھر کا میدان ہے اور بہت اچھی پھول کی آری پتی لگائے ہوئے ہیں ابو ذر کچھ بتاؤ کس کس چیز پیڑنے ہوئی معلوم ہے کچھ لگ رہا کبھی سیچتے ہی نہیں تیڑ پودوں کو کسی لئے نہیں پتا پھول بہت زبردست یہ کس چیز پیڑنے ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ ابو ذر کے گھر کے میدان ہے ان کا گھر ایک دم مین ہائیوے پر ہے پھول پتیے بھی لگی نہیں ہیں تو ابو ذر یہ کس چیز پیڑنے ہوئے ہیں یہ گولہر کا پیڑنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ مزارہ بہت اچھا ہے یہ ادھر اس سائیڈ بھی سائے دار درخت لگا ہوا ہے یہ کس چیز پیڑنے ہوئے ہیں کڑی پتہ ہے کڑی پتہ ہے بہت زبردست آیا اس کا یہ یہاں سامنے جیتی دوٹ ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ادھر روڑ جاتی ہے الہاباب اور اس سائیڈ ہے کان کھو اور یہ ابو ذر بھی یہ کھڑے ہوئے ہیں چونکی داریگر اور بتائیں اوزر ٹھیک ہے کوئی دکھت نہیں اب کیسی ہے اب ٹھیک ہے چلو اللہ اب پابندیس بڑھنا ٹھیک ہے نا